نمبرز گیم پوری نہ ہونے پر پنجاب حکومت بکلاہٹ کا شکار اجلاس سے پہلے آپوزیشن اراکین پر اسیملی کے دروازے بند کر دیئے اتا تارڑ اور دیگر کو داخلے سے روکنے کی کوشش ایوان کے باہر گارڈز کی لیگی ایم پی اے سے ہاتھا پائی اور تخت کلامی لیگی ارکان اپنے گھیرے میں اتا تارڑ کو اندر لے گئے رانہ سناؤلہ کو بھی سیکیورٹی اہلکاروں نے روکا وزیر داخلہ رینجرز کی سیکیورٹی میں اندر گئے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے ان کے پاس ون ایٹی سکس نہیں ہے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ اس کے برخوردار پہ اور اس کے فرنٹ مین ایاز نیازی کے اوپر تین ہزار ارب کا جو ہے وہ ایلیگیشن لگا ہے اور اس لوٹ مار میں عمرانی ٹولا بھی پوری طرح سے شامل تھا وزیر اعلیٰ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے اسی لیے اجلاس میں ہیرہ پھیری کرنے کا منصوبہ ہے رانہ سنہ کا دعویٰ پرویز الہی اور بیٹے پر تین ہزار ارب کی لوٹ مار منی لانڈرنگ اور ڈالر کی سمگلنگ کا الزام نام ای سی ایل میں ڈالنے کا اندیا کہا چور خود ہی دست گریبہ ہوئے ایک دوسرے پر لوٹ مار کے الزامات لگاتے رہے ہیں ان نون لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے خلاف قرار داد منصور ادم اعتماد کا اظہار ادالت سے اعتماد کے ووٹ کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی اپیل وزیر اعظم شہباز شریف جنیوہ کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس روارہ سلام متاثرین کے لیے نو ارب ڈالر سے زائد رقم کو غیبی مدد قرار دے دیا کہا اتنی بڑی رقم ملنا اتحادی حکومت پر دنیا کے اعتماد کا مظہر ہے پاکستان مشکلات سے نکل رہا ہے ہر مشکل کا جرت اور دھنائی سے مقابلہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سمیت عالمی برادری کا شکریہ ادا کیا کہا رقم سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی پر خرچ کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی اہد کی بات چیت رنگ لے آئی شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان میں دس سرب ڈالرز تک سرمایہ کاری کی ہدایت شاہی فرمان کے مطابق اقدامات پاکستان کی میشت اور عوام کی حمایت میں کیے گئے ہیں سعودی ولی اہد کی سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپوزٹ پانچ عرب ڈالرز تک بڑھانے کے لیے چائزہ لینے کی ہدایت پاک فوج کے سربراہ کا سعودی عرب کے بعد دورہ متحدہ عرب امارات آرمی چیف کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد سے اہم ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال شیخ محمد بن زائد کی جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات طلبی کے باوجود پیشی سے مسلسل گریز توہینے الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان کے وارنٹ چاری فواد چودری اور اسد عمر کے بھی وارنٹ چاری الیکشن کمیشن کے مطابق عمران خان پیش ہونے سے جان بوجھ کر ہچکچا رہے ہیں پیش نہ ہونا قانون کا مزاق اڑانا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی جنیوہ میں نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پارٹی امور سمیں دیگر معاملات پر تبادلہ خیال ملاقات میں مریم نواز اور عساق ڈار کی بھی شرکت سلمان شہباز لاہور میں جانگیر ترین سے ملے سیاست میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر غور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہائی کورٹ نے لاہور کے ماسٹر پلان دو ہزار پچاس پر تا حکم ثانی عمل درامت روک دیا پنجاب حکومت چیف سیکریٹری اور متعلقہ فریقین سے جواب طلب ریمارکس دیئے حکومت کے بے مقصد منصوبوں سے سانس لینا مشکل ہو گیا اس طرح کہ منصوبے ملکی معیشت کے لیے خطرناک ہیں گرین ایریا کو براؤن میں بدلنے کا ذمہ دار ملک سے فرار ہے والد کی وزارت اعلیٰ بچانے بھی واپس نہیں آ رہا عطا تارڑ کا مونس الہی پر تنس کہا ان کے ہاتھ کرپشن سرنگے ہیں یہ چاہتے تھے کہ چند دن کی حکومت میں عربوں سمیٹ لیں نیاب نے ماسٹر پلان کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کراچی کے مختلف ازلہ کی حد بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواست مسترد سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے جو نوٹفیکیشن چیلنج کیے گئے اس پر عدالت فیصلہ دیت چکی ہیں گورنر ہاؤس میں بلدیاتی انتخابات کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں جماعت اسلامی کا الزام حافظ نعیم اور رحمان کا کامرانٹی سوری کو باز رہنے کا مشورہ گورنر سندھ نے الزامات مسترد کر دیئے کہا گورنر ہاؤس کا سیاست سے تعلق نہیں ایم کیو ایم رہنماؤں سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بات ہوئی تحفظات پر وفاق سے بات کروں گا آٹا نہ ملا موت آگئی فیصل آباد میں سستے آٹے کی تلاش میں جانے والی خاتون موٹر سائیکل سے ٹکرا کر جا بہق آٹے کے بجائے مئیت آنے پر گھر میں کوہرام صوبے بھر میں آٹے کی شدید قلت عوام در بدر اسٹالز پر لمبی قطارے کوئٹہ میں وزیرعالہ کے کورڈینیٹر کو عوام نے گھیر لیا طویل انتظار کے بعد بھی آٹا نہ ملنے کا شکوا آٹا بہران پر پشاور ہائی کوٹ کا نوٹس وفاقی اور صوبائی حکام کل طلب ملز مالکان کا کوٹہ بڑھا دیا گیا عوام کو آٹا 65 اور 95 روپے کلوں میں لے گا سندھ حکومت کا اعلان شرجیل میمن بولے روزانہ عوام کو 460 ٹرک آٹا فرام کر رہے ہیں اوپن مارکٹ میں آٹا سستہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں عرض پر جان قربان سماکی ریپورٹر سیفر رحمان بلوچ اور کیمرمن عمران شیخ کا دسوہ یوم شہادت شہدہ کی یادیں آج بھی اہل خانہ اور ساتھیوں کے دلوں میں زندہ دونوں علمدار روڈ دھماکی کی کورج کے دوران شہید ہوئے تھے جسے چاہے کھلائے جسے چاہے ڈراؤپ کر دے آپ کے فیصلے میں کوئی دخل نہیں دے گا پی سی بی مانجمنٹ کمیٹی کے سربرا نجم سیٹھی نے بابر آزم کو مکمل اختیارات دے دیے سواد کے حسین وادی مالم جببہ میں برباری کے بعد دلکش نظارے سیاہوں کی مراد برائی بچوں کی بھی موج مستیاں